ہیلو دوستو گوڈ ایوننگ کیسے ہی آپ سبی لوگ اس سمیں بچ رہے ہیں شام کے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک بہت ہی زیادہ اچھی اور کارگرر ریمیڈی جس کا استعمال بہت پہلے سے ہوتا آرہا ہے آرویت میں اور آج کے ٹائم لوگ اس کا استعمال کرنا بھول گئے ہیں اگر آپ واقعی میں اس کو بھول گئے ہیں تو اسے استعمال کرنا شروع کر دیجئے بہت ہی زیادہ آپ کے بالوں کو یہ سٹرونگ بنائے گی پری میچور گری ہیر کے لیے رامبار طریقے سے کام کرتی ہے آپ کے پورے سفید بالوں کو یہ کالا کر سکتی ہے سو چلیے دوستو سٹار کرتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانا سو گائز اس کے لیے آپ کو یہاں پہ کتھے کا پانی لینا ہے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کئی سارے کتھے کے جو برکس ہیں انہیں چھوٹے پیسز میں کر کے اور پانی گرم پانی آدھا گلاس گرم پانی ڈال کر کے اسے بھگو کے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں برکس ویسے کے ویسے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کلر کو پانی میں ڈیزولف کر دیا ہے اور چکی لوہے کے برطن میں جب ہم پانی کو کسی این ایڈر چیچ کے ساتھ ایڈ کر کے رکھتے ہیں تو اس کے سمپرک میں آنے سے اس کا جو لہ تتو ہے یعنی کہ آئرن جو ہے وہ یہاں پہ آکے مل جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا کلر اور زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف سنگل ایک کتھے کو میں نے پانی میں ڈالا تھا کالا کتھا اور ساتھ میں لوہے کی وجہ سے پانی کا کلر کتنا بڑی ہاں سا کالے رنگ کا ہو گیا ہے اسی لئے جب بھی ہم ہیئر پیک بناتے ہیں تو لوہے کے برطن کا ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بالوں کو کالا رنگ مل سکے تو کتھے کے پانی کو ہم یہاں پہ ایک این ایڈر بول میں اس طریقے سے ٹرانسفر کر لیں گے تو جتنا بھی آپ کو اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہو بالوں میں اتنا ہی اس پانی کا استعمال کریں ایک باری میں پورا بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو باری بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنے ہیں کچھ پاوڈر تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا 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 ایڈ کرنا ہے نیم پاوڈر نیم پاوڈر بہت زیادہ آشتی کھڑوں سے بھرپور ہوتی ہے نیم پاوڈر انٹی سپٹک پروپرٹیز ہوتی ہے ان میں اور ساتھ میں انٹی مائکرو بیل پروپرٹیز بھی ہوتی ہے جو کی سکیلپ میں ہونے والی کسی بھی طریقے کی خوشلی ہو اس سے یہ ہمارے سکیلپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ساتھ ہی بالوں سے ڈینڈرف کو بھی دور کرتی ہے اور ہمارے سکیلپ کی کلنزنگ کرتی ہے ہیئر گروت کو پروموٹ کرتی ہے اور سفید بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی مانی جاتی ہے نیم پاوڈر جو ہے آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا چمچ بھرنگ راج پاوڈر بھرنگ راج پاوڈر جسے کی آرویت میں کیش راج بھی کہا جاتا ہے اور ساری جتنی بھی آرویت میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھرنگ راج کو سب سے پہلے ستھان دیا جاتا ہے کیونکہ بھرنگ راج ایک ایسا اکھیلہ حرب ہے جو کہ آپ کے بالوں کی کئی ساری سمسیوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ پرابہوکاری ہے انہیں اچھے سے آپ کو یہاں پہ مکس کر لینا ہے چونکہ کتھی کا پانی جو تھا دوستو وہ تھوڑا تھنڈا تھا اس لئے پاوڈرز کو گھلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ کو اسے جلدی سے اس کو گھلنا ہو تو آپ پانی کو تھوڑا سا گنگنا بھی کر سکتے ہیں سو دیکھئے دوستو میں نے یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ کو اسے اپنے سکیلک میں لگانا ہے یعنی کی بال کی جڑ میں لگانا ہے لگانے کے بعد آپ کو اسے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھے سے پینٹریٹ ہو جائیں سکیلک کے اندر کوشکاؤں کے اندر اور ڈرائی ہو جائیں اس کے بعد آپ کو نورمل پانی سے واش کر لینا ہے رات میں سونے سے پہلے اپنے بالوں میں سرسو کے تیل سے مالش کریں یا پھر تل کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں مالش کے لیے اور نیکسٹ مورننگ آپ کو کسی بھی مائل یا پھر ہربل شیمپو سے اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے ہفتے میں ایک بار آپ کو اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے میل، فیمیل، بچے، بڑھے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ نیشنل ہے، ارویدک ہے اور بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے سوئی خوب دوستو آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ریمیڈی کو لائک کیجے گا ویڈیو کو شیئر کیجے گا اور اسی طریقے سے نیشنل ریمیڈیز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے چلیے دوستو پھر سے ملتے ہیں ایک ایندر نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر، اپنا دھیان رکھئے